بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد افسر اور اب دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل کچین اینڈ کچین آج میں بنا رہا ہوں چگن باربیکیو رائس جس کی ریسی بھی بہت ہی آسان و مزیدار ہے تو آئیے بناتے ہیں چگن باربیکیو رائس سب سے پہلے چگن کو مارینٹ کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک پیالے میں ایک کپ تہی اس میں ایک ٹی بل سپون ادھر کلیسرن کا پیسٹ ایک ٹی سپون لال میچ پاؤڈر آدھا ٹی سپون کٹی لال میچ آدھا ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون گرمہ سالہ ون ٹی سپون زیرا پاؤڈر آدھا ٹی سپون کال میچ پسیوی ون ٹی سپون نمک یا ہزبے جائیں ایک چٹکی زردے کا رنگ اور ایک لیمون رچھوڑ کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں کیووز میں کٹی پانچ سو گرام چکن ڈال کر مکس کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے مارینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین میں تین ٹی سپون تیل ڈال کر گرام کریں گے اور اس میں دو ٹی سپون بارک کٹا ہوا لحسن ڈالیں گے ہاری پیاس کا وائٹ حصہ دو ٹی سپون بارک کٹ کر ڈالیں گے اور سوٹے کر لیں گے اب اسے میں ایک کپ بند کو بھی بارک کٹی ہوئی دو شملہ مرچیں جولین کٹنگ میں ایک گاجہ جولین کٹنگ میں ڈال کر سوٹے کر لیں گے آدھا کپ سویٹ کورن میکس کریں گے اس میں آف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی لال میچ ون ٹیبل سپون موسو یا سانس ڈال کر میکس کریں گے ایک منٹ تیز آج پر پکا کر باہر نکال لیں گے سبزیوں کو زیادہ پکانا نہیں ہے اب ایک دوسرے پین میں مینڈٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے چاہ ٹیبل سپون تیل ڈال کر میکس کریں موسو پھر موسو پھر موسو موسو جب چکن کا پانی سوچ ہے تیل اوپر آ جائے کوئلے کا دھوا دیں گے اب گارنشنگ کے لیے سوس دیار کریں گے اس کے لیے ہم نے ادھا کب مائن ریس دو ٹیمیل سون چلی گارلک سوس دو ٹیمیل سون کیچپ ہاپ ٹیمیل سون کالی میلز ڈال کر مکس کر لیا سوس ہمارا تیار ہے اب ایک سرنگ ڈش میں اوبلے ہوئے آدھا کلو باسمدی چاون ڈالیں گے اس پر فرائی کیویز سبزیاں ڈالیں گے سبزیوں پر بار بیگیو کیا ہوا چکن ڈالیں گے اور چکن پر سوس ڈال کر گارنشنگ کریں گے یہ ہمارا بہت ہی چھپٹہ اور مزیدار چکن بار بیگیو رائس تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری پسی بھی پسند نہ ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی